برس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسی نکوی اور میرے ساتھ لندن سے موجود ہیں عرفان حاشمی صحافی ہیں میرے کالیگ بھی ہیں اور لندن سے ہی اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل معاملات پر بھی بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست پر بھی بات کرتے ہیں اور اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان میں سیاسی گہمہ گہمی ہے اور اس کا اثر لندن میں بھی موجود ہے اور لندن میں پی ڈیم کے کیمپ میں کیا صورتحال ہے ایک شکست خوردہ نواز شریف ایک شکست خوردہ پی ڈیم اور زخم کھانے کے بعد کیا صورتحال ہے اس وقت پی ڈیم کے کیمپ کی اس کے حوالے سے پوچھیں گے عرفان مجھے بتائیے گا بہت ہی ایونٹ فل قسم کے گزشتہ تقریباً پندرہ سے بیس روز گزرے ہیں سینٹ انتخابات ہوئے سینٹ انتخابات کا رن اپ جو ہے وہ بڑا دلچسپ تھا پھر سینٹ انتخابات میں ایک آن ایکسپیکٹڈ قسم کی جیت ملی پی ڈیم کو اس کو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی اس کے دو روز کے بعد ہی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وزرعظم عمران خان نے لیا ووڈ آف کانفیڈنس اور اس کے بعد اب جو چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہے اس میں بہت ہی پور اعتماد تھی پاکستان دیموکریٹک موومنٹ کہ بس خاتو جائیں گے اور بڑے آرام سے یوسف رضا گلانی ہوں گے چیئرمن وہ معاملہ نہیں ہوا اس کے بعد کیا چل رہا ہے اس وقت پی ڈیم کے کیمپ میں لندن میں عیسیٰ اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کو میں بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے بیر بل ٹھیک نہیں ہے جو انہیں مشورہ دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے نواز شریف صاحب نے جب بھی زبان کھولی ہے جب سے وہ لندن آئے ہیں انہوں نے اداروں کے خلاف بولیں آرمی چیف کا نام لیا ہے انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا ہے یہ سب کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اپنی ہار نظر آ رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن سے پہلے ایک ایسا ویڈیو پیغام جاری کر دینا اور جو خبریں انہیں مل رہی تھی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید اب جو کامیابی جس کا وہ ذکر اور اپنی تکریروں کے اندر اور اپنے بیانیے کے اندر بابستان مسلم کے نون حصوصا اور پی ڈی ایم کے دیگر جو جماعتیں تھی وہ کرتی رہی شاید انہیں اس قسم کی کامیابی نہیں ملے گی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے پلیٹفارم پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو کھینچا جائے اس سیاست کے اندر سیلیکٹڈ کلگ بار بار استعمال کیا جاتا ہے جو لانے والے ہیں جو سپانسرز ہیں وغیرہ وغیرہ تو اب جو وائبز ہمیں مل رہی ہیں اور آج کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو کچھ ہوا ہے اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم لندن کے اندر بلکل منتشر نظر آ رہی ہے شکست خردہ ہے حالات خراب ہیں اس کی بنیادی وجہ نواز شریف صاحب خود ہے اور اب یہ خلیج جو اتمال کی خلیج تھی اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بھی اور نونلی کے درمیان بھی جس کی بنیادی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں آج لندن میں کیا ہوا فون کال ہوئی کانفرنس کال ہوئی ٹرائی کا جو ہے نا آپ کا مزر رحمان کا نواز شریف کا اور زہداری صاحب کا اس ٹرائی کا نے آج کیا وہاں پہ گلے شپے ہوئے بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب آپ شاید سامنے بیٹھے تھے جناب آپ ہی کے پارٹی کے لوگ جو سورسز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو وائبز آ رہی ہیں جو اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے بس چل رہا ہے کہ ماں میں کیا ہوا ہے زہداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ طریقے اعتماد کی اٹمٹ کی جائے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو بظاہر اختلاف پائے جاتا ہے مسلم بگنون کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو کچھ آپ نے کرنا تھا نیوٹرل رہنے کا آپ کو پتا ہے کہ تلال جوری صاحب کس کے کیمکے ہیں مریم نواز کے کیمکے ہیں یہ دنیا کو پتا ہے ایسے نہیں آپ نے انہوں نے تنگ کے جو اہم انکٹر چلائے پٹر کے اوپر جا کے لکھ دیا مزہ ہے نیوٹرل کا اور آپ نے تنظیم سازی کا مزہ بھی چکھا نا پھر انہوں نے بلاون نے کہا کہ تنظیم سازی نہیں ہو رہی تھی یہ ہم جمہوریت کے لئے کر رہی ہیں پھر مزہ چکھا نا تو یہ یہ نظر آتا ہے جو مریم خود نہیں کہہ سکتی تھی وہ تلال نے کہہ دیا تلال کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے پاس سے کوئی ایسی بات کر رہے تو یہ مریم کے کیمپ سے یعنی اور ایک ایسے وقت میں جس وقت یہ شیر و شکر ہوئے ہوئے ہیں پہلے تو یعنی کہ ان کے درمیان گھنسان کا رن پڑا ہوتا تھا جو نائنٹیز کی سیاست تھی اور ایون آفتر ورڈز چارٹر آف ڈیموکریسٹی کے بعد بھی انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جس طریقے سے اٹیکس کی ہیں وہ وقت تور تھا لیکن ابھی تو ایک دوسرے کی ضرورت ہے ضرورت ہے اور ایسا بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ جب پی ڈیم کی بات ہوتی تھی نا آج سے بیس پچیس دن پہلے الیکشن سے پہلے کہ شاید منتشر ہوگی انتشار ہوگا تو سب یہ کہتے تھے کہ جو فیصلہ ہوگا پی ڈیم کی پلیٹ فرم سے ہوگا ہم نے کھبھی سلال جودری صاحب جیسی جو باتیں کر رہے ہیں ایسی نہیں دیکھی کیونکہ جو سیکنڈ ٹیر ہے لیڈرشپ کا مریم نواز کی شکل میں جو پاکستان میں تو خیر فرس ٹیر ہے نواز شریف جہاں سے کنٹرول کرتے ہیں تو وہ خود سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے انہوں نے بھی پی ڈیم کو استعمال کرنا ہے اب آپ کو یہ خلیج نظر آئے گی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا لانگ مارچ کریں گے دھرنا لانگ مارچ جب وہ کریں گے تو فرنٹ مین کون ہوگا فرنٹ مین مولانا فضل ریمان صاحب ہوں گے سٹیڈ پاور ان کے پاس ہے بندے بچے ان کے پاس ہیں مدرسے کے بچے جو استعمال کیے جائیں گے تو اس کے پر بھی بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب کیسے سپانسر کریں گے کیا معاملات ہوں گے لیکن ہماری اطلاع کے مطابق جو ہمارے سورسز ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک اور کوشش کریں گے تحریکی عدم اعتماد دلانے کی پہلے معاملہ جو ہے وہ آئینی پٹیشن کی صورت میں اٹھایا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے عدالت کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ معاملات ہیں اس پر رہنمائی کر دی جائے تو اس کے اوپر بابا روان صاحب انتو خیر کہہ دیا ہے چیزیں بڑی بازیرین کلیر ہیں لیکن لندن کے اندر حالات ویسے نہیں ہیں وہ نواز شریف جو آسے آٹھ ماہ پہلے کا نواز شریف تھا یا جب سے گجرانوالا کی تقریر ہوئی تھی وہ جتنی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے نا وہ ہمیں اب ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اب مزید انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی کیونکہ نتائج نہیں مل سکے آپ کو کہاں پر کامیابی ملے آپ نے تحریکی عدم اعتماد ہو جلسوں کی صورت میں نہیں ملی مریم کا بیانیہ نہیں چلا آپ تو مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا سٹیٹ سر حرکت میں آگئی ہے نیاب جیرمن نے کہہ دی ابھی ترخواست میں کہ اداروں کے خلاف آپ بات کریں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ ازاد ہوں اور پھریں اور جو مرضی کریں اور آپ کو آپ کو تابون کے لیے بھی جب بلائے جائے تو واضح طور پر پیپلز پارٹی بھی واضح طور پر جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کا پلان ہے اس سے اتفاق نہیں کر رہی وہ کہتے ہیں چھبیس مارچ کو آپ لانگ مارچ نکالیں گے آپ کہتے ہیں چار روز کے بعد تیس مارچ کو اسلامباد پہنچنے اور فیضاباد پہ دھرنا دینا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کراچی سے نکلیں لانگ مارچ لے کر اور پھر سکھر لڑکانہ سے اندرونے سندھ سے ہوتے ہوئے آپ ساؤتھ پنجاب میں انٹر ہوں پھر آپ پورے ساؤتھ پنجاب کو ریلی کریں ریلی کرنے کے بعد آپ سینٹرل پنجاب نورت پنجاب جی ٹی روڈ کو ٹچ کرتے ہوئے آپ چار روز میں اسلامباد پہنچیں یہ انسانی دور پر ممکن نہیں ہے مسلسل ظاہر ہے کہ جو رفتار ہوتی ہے ایک لانگ مارچ کی وہ بہت ہی بہت ہی لیکن ایسا ایسا یہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف بہانے ہیں اصل جو بات ہے وہ نہیں چاہتے کہ لاغ مارچ ہوگا پھر وہاں جائیں گے پھر کیا ہوگا آپ کیا اچیف کریں گے آپ کس مو سے جا کر کہیں گے پرائم نیسٹر پروپی ستیفہ دو کہاں بیٹھیں گے اور مدہ کیا ہے اب ہمیں تو آج تک پریڈی ایم کے پلیٹ فرم سے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کا مدہ کیا ہے جو انہوں نے بارہ تیرہ نکات جو پیشی ہے تھے مفضل رحمان صاحب نے کچھ ماہ پہلے وہ کہاں گے نکات اس پہ کسی نے بھی آج تک تو بات نہیں کہ روزانہ نئی ڈیمانڈ جائیں وہ آ جاتی ہیں تو پاکستان بیپل پارٹیز کا یہی مانگا ہے پاکستان کی بنیاد پہ تبدیلی آ رہی ہے اور وہ میرا خیال ہے صبح اٹھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں میڈیا کی پلس لیتے ہیں سوشل میڈیا کی پلس لیتے ہیں ٹاپ ٹرنڈز دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کی ہماری حکمت عملی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی میں آپ کو خبر دے دوں پاکستان کی حکومت شاید یوٹیوب سے ٹوٹر سے بقیردہ اپلیکیشن اس حوالے سے دے گی درخواست کرے گی نواز شک کی تقریروں کے حوالے سے کیونکہ یاد رکھئے گا وہ ادارے جو کانسٹیوشنل ادارے ہیں آپ ان کے خلاف بیٹھ کر ایسے پلیٹ فرمز کو استعمال نہیں کر سکتے پاکستان میں ڈیموکریسی ہے یاد رکھناوں کا اور یہ ادارے کانسٹیوشنل ادارے ہیں عدلیہ پر آپ بات نہیں کر سکتے آپ جو فوجی انسٹیوشنل ہیں ان پر بات نہیں کر سکتے حالی میں یوٹیوب پر ایک چینل جو ہے وہ بینڈ کیا گیا ہے جس نے میرمار کی میں جو فوجی بغاوت تھی اس کا بڑا پرسونیفائی کر کے دکھا رہے تھے تو یہ چیز ہے کہ جو کانسٹیوشنل ادارے ہوں بینڈ کیا گیا ہے اس لئے کہ وہ انکانسٹیوشنل چیز تھی اس کو یوٹیوب نے کہا کہ ہمیں سے پرسونیفائی نہیں کر سکتے اور جب آپ اسی پلیٹ فرم پر بیٹھ کے ٹوٹر پر بیٹھ کے پاکستان کے کانسٹیوشنل اداروں پر انگلیاں اٹھائیں گے تو اپنے پھر یہ مشکل ہو جائے گا تو اس پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے اور درخواست کی جائے گی